اسلام علیکم اونلائن مستری میں خوش حمدید سب سے پہلے ہم چنائی کی بات کریں گے چنائی یعنی دیواریں جو ہم دیواریں بناتے ہیں اسے مستریوں کی زبان میں چنائی کہتے ہیں چنائی میں ایک نو انچ ہے تیرہ انچ ہے اٹھارہ انچ ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے نو تیرہ اور اٹھارہ میں ہمارا جو سیمٹ کا اور ریت کا تناسب ہوتا ہے وہ جناب ایک چھے یعنی یہ قصہ سیمنٹ اور چھے سے ریت ٹھیک ہے یہ ہمارا نو تیرہ اور اٹھارہ انچ کی چنائی میں یہ تناسب ہوتا ہے یہ ہماری چار انچ کی چنائی جو چار شر یا پانچ ہوتی لیکن مشہورے ہیں اہم جو ہے وہ چار انچ ہے اب اس میں جو تناسب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک چار کا یعنی ایک سیمنٹ اور چار اسے ریت ٹھیک ہے چنائی کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو ایک دو ایک چار جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہے ایک سا سیمنٹ اور باقی ریت اب ہم کرتے ہیں بات چوکاٹ جب چوکاٹ لگاتے ہیں لوئے کی چوکاٹ تو اس کی بیرس اندر سے فلنگ کی جاتی ہے اس میں کیا ریشو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہوتا ہے ایک تین چار ٹھیک ہے ایک اسہ سیمنٹ تین اسے ریت اور چار اسے بجری اب ہم بات کریں گے چوکاٹ کے بعد بیم جو ہمارے بیم برد جو ہم دروازے لگاتے ہیں اور جو کھڑکیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بیم لگاتے ہیں مضبوطی کے لیے اوپر دیوار کے بوجھ کو پرداش کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں بیم ٹھیک ہے جی چوک بیم میں استعمال ہوتا ہے تناسب وہ ہوتا ہے ایک دو چار ٹھیک ہے یہ ایک دو چار لنٹر والا ہی تناسب ہے ایک اسہ سیمنٹ دو اسے ریت اور چار اسے بجری ایک دو چار ایک اسہ سیمنٹ دو اسے ریت اور چار اسے بجری یہ بیم کے لیے اب ہم بات کریں گے چھت کی چھت لنٹر ٹھیک ہے چھت لنٹر میں جو ہمارا تناسب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک دو چار ایک اسہ سیمنٹ دو اسے ریت چار اسے بجری یہ ہمارا چھت لنٹر ایک اسہ سیمنٹ دو اسے ریت اور چار اسے بجری اس کے بعد ہم بات کریں گے پلستر پلستر میں ہمارا جو پلستر اندرونی سائٹ اندرونی یعنی کہ کمرے وغیرہ جو ہمارے اندر ہیں کمرے کچن بات جو چھت کے نیچے آتے ہیں وہاں پہ ہمارا سیمنٹ استعمال ہوتا ہے تناسب ایک پانچ ٹھیک جو ہماری باہر دیواریں اوپن ایر میں جتنی بھی باہر دیواریں آتی ہیں وہاں پہ ہم ایک چار کم ساب استعمال کریں گے یعنی ایک ایسا سیمنٹ چار سے ریٹ یہ جو ماری دیواریں باہر آ رہی ہیں پلستر کے بعد ہم بات کریں گے جب پلستر ہو جاتا فرش کے لئے کچھے کیے جاتے ہیں جہاں پہ روڑی نہیں ڈالی جاتی نہ روڑی کے بغیر فرش جہاں پہ روڑی نہیں ڈالی جاتی وہاں پہ ایک چار آٹ ایک آٹ چار کا ایک تیہ لگائی جاتی ہے بجری ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک تین چار کے ساتھ پھر کچھا کیا جاتے ہیں یا ایک چار چھے کے ساتھ یہ جہاں پہ روڑی نہیں ڈالی جاتی ہے اس کے لئے جو تیہ ڈالتی ہے ایک ساتھ سیمنٹ ریت اور یہ آٹ سے بجری ٹھیک ہے اب اس کے بعد جہاں پہ روڑی ڈالی جاتی ہے اور اس پہ جو کچھا کیا جاتا ہے اس کا ریشو ہوتا ہے اسے ہم مستریوں کی زبان میں کچھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آرڈکور کچھے اس میں تناسب ہوتا ہے یہ ایک چار چھے ایک اساتھ سیمنٹ چار اسے ریت اور چھے اسے بجری سو یہ تین ایک ساسیمنٹ تین سیرے چھے سے بجری یہ جہاں پہ روڑی ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد روڑی کو کمپیکٹ کر کے اوپر جو بجری ڈالی جاتی ہے یہ اس کا ریشو ہے اب ہم بات کریں گے ماربل ماربل اور ٹائر ایک پانچ ایک اساتھ سیمنٹ پانچ اسے ریت ماربل اور ٹائر لگاتا ہوئے ایک اساتھ سیمنٹ لگے گا اور پانچ اسے ریت یعنی ایک پانچ کا مسالہ ماربل اور ٹائر میں لگتا ہے اب بات کریں گے چپس کی چپس چپس میں مارا مال ہوتا ہے چار اسے چپس اور تین اسے سیمنٹ ٹھیک ہے اور ایک بوری اس میں پورڈر کی ایک بوری جو وہ آف سی بوری بھری ہوتی ہے چپس کی تقریباً ایک گڑائی ہوتی ہے پورڈر کی سیمنٹ چار اسے چپس اور ایک اسہ پورڈر یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ کون سے کام میں کس تناسب سے سیمنٹ ڈالا جاتا ہے کتنی ریت ڈالی جاتی اور کتنی بجری ڈالی جاتی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ایک اگلی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ